آؤٹلائن نیوز کی گزشتہ ویڈیو میں ہم نے جانا کہ برے صغیر اور برطانیہ میں گورے کلکتہ ہاتھ سے جانے پر بلبلہ رہے تھے بدلے کی آگ میں جل رہے تھے فورٹ ویلیم کے واقعہ کو گوروں نے اپنی مظلومیت اور سراجد دولہ کی بربریت بنا کر پیش کیا آج کی ویڈیو میں ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ جنگ پلاسی میں سراجد دولہ پچاس ہزار کی فوج ہونے کے باوجود کیسے روبرٹ کلائیو کسے ہار گئے گھسیٹی بیگم میر جعفر کا سراجد دولہ کی ہار میں کیا کردار تھا کیا سراجد دولہ نے میر جعفر کے سامنے اپنی زندگی بچانے کے لیے رحم کی اپیل کی اور وہ کیا حالات تھے جن میں میران نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر انہیں چھوریوں اور تلواروں کے وار کر کے شہید کیا اور پھر ان کی مسک شدہ لاش کو ہاتھی پر لات کر مرشد آباد میں گھمایا آپ دیکھ رہے ہیں آؤٹلائن نیوز اور اگر آپ اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ہٹ کرنا بلکل بھی مت پھولیں انگریزوں کو اب سراجد دولہ سے انتقام لینا تھا اور اس کے لیے ان کا وہی پرانا کارگر ہتھیار استعمال کیا گیا یعنی ڈیوائیڈ اینڈ رول سراجد دولہ کی خالہ گھسیٹی بیگم ان کی فوج کا سپہ سالار میر جعفر اور ایک اور رشتے دار شوکت جنگ انگریزوں سے آن ملے لیکن یہ بات بھی تاریخ کا حصہ ہے کہ سراجد دولہ کو اس سازش کا علم ہو گیا تھا اس نے اپنی خالہ گھسیٹی بیگم سے تمام جائدات چھین کر اس کو قید کروا دیا اور میر جعفر کو سپہ سالار کے منصب سے سبک توش کر دیا لیکن میر جعفر کسی طرح سے سراجد دولہ کی فوج کا حصہ رہا رابرٹ کلائیو نے سات اکتوبر سترہ سو چھپن کو پارلیمنٹیرین ویلین موبٹ کے نام اپنے خط میں لکھا اس واقعے کو سن کر ہر دل غم و غصے اور نفرر سے بھر گیا ہے یہ غصہ خاص طور پر سراجد دولہ پر ہے جس نے ہم سے کلکتہ چھین لیا اور جو ہمارے ہم وطنوں کا قاتل ہے کلکتہ پر جس آسانی سے قبضہ گیا گیا اس سے بھی ہماری شدید تظلیل ہوئی کلکتہ سے ستر میر کے فاصلے پر پلاسی کا میدان ہے اور یہی وہ مقام ہے جہاں پر تاریخی جنگیں پلاسی ہوئی صورتحال کچھ یوں تھی کہ سراجد دولہ ہر حوالے سے انگریزوں سے بڑھ کر تھا اس کے پاس پچاس ہزار کی فوج اور توپ خانہ تھا اٹھارہ ہزار گھڑ سوار اور پچپن توپیں تھی جبکہ انگریز اس کے مقابلے میں بلکل بے سرو سامان تھے لارڈ کلائیو کے پاس تین ہزار فوجی تھے جن میں سے صرف پانٹ سو گورے جبکہ باقی تمام ہندوستانی تھے لیکن انگریزوں کے پاس جو سب سے بڑی طاقت تھی وہ سراجد دولہ کی فوج میں ان کے غدار تھے میر جعفر کو بنگال کے تخت کا لالچ دیا گیا اس لڑائی کا نتیجہ بہت حیران کن نکلا سراجد دولہ کی توپوں میں پانی پڑ گیا اور بارود گیلا ہو گیا انگریزوں کے صرف بیس فوجی مار گئے اور سراجد دولہ جنگ کو ہارتا دیکھ کر میدان سے فرار ہو گئے 23 جون کو سراجد دولہ دار الحکومت مرشد آباد پہنچے تو انہیں معلوم ہوا کہ رابرٹ کلائیو اور میر جعفر اقتدار سنبھالنے آ رہے ہیں تو انہوں نے مرشد آباد چھوڑ کر پٹنا جانے کا فیصلہ کر لیا مشہور موررخ سید غلام حسین خان نے اپنی کتاب سیار المخاطری میں لکھا ہے کہ سراجد دولہ عام لوگوں کا لباس پہن کر بھاگے تھے ان کے ہمراہ ان کے قریبی رشتہ دار اور بعض خاجہ سرابی تھے صبح تین بجے انہوں نے اپنی اہلیہ لطف النساء اور باقی قریبی رشتہ داروں کو اہاتہ دار گاڑیوں میں بٹھا دیا جتنا سونہ اور زیورات اپنے ساتھ لے سکے اپنے ساتھ لے گئے اور محل چھوڑ کر بھاگ نکلے سراجد دولہ پٹنا کی خان کا میر بانا شاہ میں بھیس بدل کر چھپے ہوئے تھے جب اس دربار کے ایک فقیر شاہ دانا نے مخبری کرتے ہوئے سراجد دولہ کے دشمنوں کو ان کے وہاں پہنچنے کی خبر دے دی یہ خبر ملتے ہی میر جعفر نے اپنے داماد میر قاسم کو یہ ذمہ داری سونپی اس نے دریاء عبور کیا اور سراجد دولہ کو گرفتار کر کے مرشد آباد لے آیا رابرٹ کلائیو اس وقت مرشد آباد میں ہی موجود تھے انہوں نے فورٹ ویلیم میں اپنے ساتھیوں کو ایک خط میں لکھا مجھے امید ہے کہ میر جعفر تخت سے ہٹائے گئے نواب کے ساتھ اسی محبت کا اظہار کریں گے جو ان حالات میں ممکن ہے سراجد دولہ جنہوں نے انگریزوں کے خلاف بہادری دکھائی تھی اور شاندار فتوحات حاصل کی تھی مگر افسوسناک طور پر جب انہیں انہی کے سابقہ محل میں انہی کے تخت پر بیٹھے ہوئے میر جعفر کے سامنے پیش کیا گیا تو وہ بہادری کا دامن چھوڑ بیٹھے رابرٹ اور میں اپنی کتاب ہسٹری آف ملٹری ٹرانزیکشن آف تا بریٹیش نیشن ان ہندوستان میں لکھتے ہیں کہ تخت بدر نواب کو آدھی رات کو اسی محل میں میر جعفر کے سامنے پیش کیا گیا تھا جس میں کچھ دن پہلے تک وہ رہا کرتے تھے سراج نے میر جعفر کے سامنے ہاتھ جوڑتے ہوئے کانپتے ہوئے اپنی جان کی امان مانگی اس کے بعد سپاہی ان کو محل کے ایک دوسرے کونے میں لے گئے میر جعفر اپنے وزراء سے مشورے کرنے لگے کہ آخر سراج الدولہ کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے ایک آپشن یہ تھی کہ انہیں سزائے موت دے دی جائے مرشد آباد میں قید کیا جائے یا پھر باہر کسی مقام پر قید خانے میں رکھا جائے میر جعفر کا سترہ سالہ بیٹا میران اس فیصلے کے خلاف تھا کہ سراج الدولہ کو قید کیا جائے میر جعفر نے اپنے بیٹے کی رائے پر کوئی فیصلہ نہ سنایا اور دربار کو برخواست کر دیا اب اس مقام پر مورخین کنفیوز ہیں کہ آیا میر جعفر نے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ سراج الدولہ کو سزائے موت کی سزا دینی ہے یا ابھی انہوں نے اگلی دربار کی نشیست میں اس کا فیصلہ کرنا تھا لیکن کتاب پلاسیدہ بیٹل that changed course of the Indian history کے مصنف صدیب چکرورتی لکھتے ہیں کہ میران نے اپنے والد کی خاموشی کو ان کی رضا مندی سمجھا اس نے اپنے والد سے کہا کہ آپ آرام کریں میں ان کو سنبھال لوں گا میر جعفر نے سمجھا کہ کوئی تشدد نہیں ہوگا انہوں نے دیر رات تک لگنے والے اپنے دربار کو بند کیا اور اپنے کمرے میں سونے کے لیے چلے گئے میران اپنے ساتھیوں کے ساتھ سراج الدولہ کے پاس پہنچا محمدی بیگ نے سراج الدولہ پر خنجر سے حملہ کیا اور باقی سب نے تلواروں سے سراج الدولہ موں کے بل گر پڑے تاریخ دانوں کے مطابق جب سراج الدولہ کو معلوم ہوا کہ اب ان کا آخری وقت کسی طرح نہیں ٹلنے والا تو انہوں نے پہلے اپنی جان بکشی کی اپیل کی لیکن جب ایسا نہ ہوا تو انہوں نے کہا کہ مجھے وضو کرنے اور نماز پڑھنے کی محلت دی جائے مگر انہیں یہ بھی نہ مل سکی اگلے روز سراج الدولہ کی مسخ شدہ لاش کو مرشد آباد کی گلیوں اور بازاروں میں ہاتھی پر لاد کر پھر آیا گیا لارڈ کلائیو نے فورٹ ویلیم میں اپنے ساتھیوں کو لکھے ایک اور خط میں کہا سراج الدولہ اب اس دنیا میں نہیں رہے نواب میر جعفر نے شاید ان کو بچا لیا ہوتا لیکن ان کے بیٹے میران نے سوچا کہ ملک میں امن کے لیے سراج الدولہ کو مرنا ہوگا انہیں کل صبح خوشباغ میں سپردے خاگ کر دیا گیا ملک میں سپردے خاگ کر دیا گیا ملک میں سپردے خاگ کر دیا گیا